بچپن کی یادیں نہیں وہ عید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دیکھیں کس طرح لے کے جا رہا ہے رامنا رامنا لاجو آجو آجو ماشاءاللہ سورے نکلنے سے پہلے ہم نکلنے والے ہیں انشاءاللہ میں نکلالنے لگا ہوں ایک منٹ تھوڑا انتظار کریں اس وقت ہم ہیں الحمدللہ گجرہ والا میں اور سموک دیکھ سکتے ہیں آپ مطلب پولوشن جو ہے وہ شہروں میں تو ہے سبو ارلی مورننگ نکلنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اب دیکھیں ہم تقریباً 72 کلومیٹر کا سفر ابھی تک ٹیک کر چکے ہیں اور ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہوں گے شاید زیادہ زیادہ نکلے ہوئے جس میں ہم ایک دو دفعہ رکے بھی ہیں رستے میں ناشتہ بھی کیا ہے پورا پانچ سو کلومیٹر سفر جو ہے وہ لہور تک تھا ہمارا وہ ہم نے رات کو تیک کیا تھا تو پھر رات کو یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں رک جاتے ہیں آگے تھوڑا رسک ہو سکتا ہے کیونکہ نیند بھی آ رہی تھی تو اس لیے تو اگر ہم رات کو آتے تو شہر کے اندر ہی بہت ٹائم ہمیں لگنا تھا کیونکہ لہور کے اندر بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے رات کے وقت تو یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم نہ رات کے وقت وہاں پہ رک گئے ابھی جناب صبح صبح نکلے ہیں لہور کی سڑکیں بلکل سنسان تھی میں پیچھے ہوں آپ سے لیکن ہم جلد ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم پہنچ جائیں گے بابا سیالکوٹ یہ ہے جی سیالکوٹ اور الحمدللہ سیالکوٹ کی حدود میں ہم خیر و فیر سے داخل ہو چکے ہیں ابھی تھوڑی پیاس لگی ہوئی ہے پیچھے سے ہم نے ناشتہ کیا تھا کوئی ڈیڑ گھنٹا ہو گیا گھنٹا ڈیڑ ناشتہ کی ہوئی تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی فریش جوس گاجر اور مالٹے کا جوس اندروں میں چل رہا ہے جو صحت کے لئے بھی بڑا اچھا ہے فریش جوس وہ کہیں سے پیتے ہیں مدسر بھائی مبشر بھائی پیچھے ہیں ان کا بھی انتظار کرنا ہے زین تھوڑا آگیا میں اور زین بھائی آپس میں کنیکٹ ہیں مدسر بھائی اور مبشر بھائی آپس میں کنیکٹ ہیں چاروں کی جو ہے بلوٹوٹ کنیکٹ نہیں ہوئی وہ سیٹنگ کا ایشو ہو گیا ہوا تو خیر ابھی انشاءاللہ ہم رکنے والے ہیں کہیں اسلام علیکم دو دو گلاس بنانے ہیں گاجر کا جوس مالٹے زیادہ ڈالنے ہیں سیالکورٹ پہ جی ہم ابھی گاجر اور مالٹے کا تھوڑی چکندر بھی پاڑ لے ہو جیسے ہی ہم سیالکورٹ کے اس طرف تینے لہور سائیڈ بھی تو وہاں پہ موسم صافتہ اب سیالکورٹ کو گزر کے ہم اپنے گاؤں کی طرف ہیں تو یہاں پہ دھند ہے یہ دیکھیں اتنا فرق پڑ جاتا ہے ایک ہی شہر کا ایک سائیڈ جو ہے وہ دوپ میں ہے دوپسی سائیڈ دھند میں ہے ابھی سیالکورٹ سے ہم نکلے ہی ہیں اور یہ چونکہ مدانی علاقہ ہے یہاں پہ کیونکہ کھیت وغیرہ ہیں تو شدید دھند ہے مطلب کو بہت زیادہ نظر نہیں آرہا اب ہم شہر سے باہر آ چکے ہیں گاؤں کی طرف تو یہاں پہ دھند زیادہ بڑھ گئی ہے اور لائٹس برادرز آن کر لیں سارے کے سارے بھائی لائٹ آن ہونی چاہیے تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ آگے سے ایمزی رائیڈرز آ رہے ہیں جی اسلام علیکم بھے کیا ہوا چھوک لیٹ دے ہو چھوک لیٹ ایتھے نا کنے دن ہے پوچھ لیں پندرہ سوڈا یار پھر ایس ہواڑی ہے کنے ہو گئے جناب الحمدللہ جی ویلیج پہنچ گئے ہیں اوکے بھائی جان چلے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی سون اوکے اللہ حافظ چلے اللہ حمدللہ جی بچے جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں ان کو پتا چل گیا کہ بابا آ گئی آن جی چاک لیٹ چاک لیٹ چاک لیٹ کیا لے چاک لیٹ چاک لیٹ چاک ایک اور دیتا ہوں ایک ایک کھا لو نا ایک ایک اور دیتا ہوں آرام سے کھاؤ آرام سے پاری کا دینی بابا گو بابا گی الحمدللہ گھر پہنچونکہ ہم بچے بہت زیادہ خوش ہیں چوکلیٹ میں لے آئے ہوں بچوں کے لئے اور بس یہ ہی ہوتا ہے مطلب ہم چھوٹے تھے پورا پورا دن ہم اسی رات گزر جاتی تھی کہ صبح ابو نے آنا ہے بچوں کو چیزوں کا شوق ہوتا ہے تو آیاں کو چوکلیٹ بہت زیادہ پسند دیتا اس لئے پھر الحمدللہ گھر پہنچ گئے ہیں یہ تو تھانے ہیں انایا بابا کے شوز اتار لی ہے ماشاءاللہ یہ تو تھانے ہیں ایرام سے یہ بھی یہ بھی بیٹا یہ کھولو نا ایسی یہ اتر گئے کدھر جانا ہے مسجد میں الحمدللہ گھر پہنچ گئے ہیں اور ابھی زہر کی نماز الحمدللہ گھر میں پڑھیں گے مطلب مسجد میں باہن پہنچ گئے ہیں تارگر یہی تھا کہ زہر کی نماز ہے باہن پہنچ گئے ہیں آیاں بھی میں ہمارے ساتھ جا رہا ہے مسجد میں اس وقت ہم ہیں زفروال میں یہ ہے میری بائیک یہ ہے مدسر بائیک کی بائیک بائیک جو ہم نے اس کو باش کروا رہے ہیں ابھی ہم آئے ہیں ٹوننگ کروانے کے لیے پہلی ٹوننگ ہوگی میری بائیک کی مدسر بائیک نے بھی ٹوننگ کروانی ہے اور نا ٹور پہ تھے نا ہم تو ٹور میں ایک دو چیز جو ہے وہ مسجد ہوگی بائیک کی ایک تو بائیک کی پچھلی نمبر پلیٹ ہے یہ والی اور جو آگے نمبر پلیٹ تھی وہ کہیں گرگی ہوئی گا اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گرگی اور ایک جو ہے نا یہ لائٹ ہے یہ ٹوٹ گی ہوئی ہے اس کی پتری ہے یہ تو خیر تو بھی اس کا خراب ہے وہ سیٹ میٹ کرواتے ہیں اوکے کر کے کھڑی کرنی ہے کیونکہ کبھی بھی کہیں ہی نکلنے کا پلائنٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے وہ بنا گئے چمگری ہے پوری بائیک مدسر بائیک کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرین ٹیم مدسر بائیک مانکابر اس کوڑے جائے گا ماشاءاللہ مدسر بائیک بسکٹ زندہ بات زندہ بات تینکیو چڑھا دی گئی ہے اڈے کے اوپر ابھی اس کی ٹیوننگ آئل چینج سب کچھ اکے ہوگا انشاءاللہ بھائی جو ہے انہوں نے کام شروع کر دیا پورا یاسمس کریں گے انشاءاللہ لینڈی بھائی نے بڑی تسلی کے ساتھ ٹیوننگ کی ہے ابھی فٹ کر رہے ہیں لینڈی یہ دوسری دفعہ ہے جب ہم انہوں نے آئل چینج کروایا ہے پہلا چار سو پہ کروایا تھا دوسرہ تقریبا بارہ سو کلومیٹر چلنے کے بعد لینڈی دسر بائیک پکڑیں آپ کی بائیک بہت مبارک ہے جہاں سے ہم نے لی تھی وہاں سے بھی گفت ملے جہاں سے ٹیننگ کروایا وہاں پہ تو گفت پہ گفت وہاں سے بھی گفت ملے ماشاءاللہ الحمدللہ بائیک وہ اوکے ہوگی ابھی بائیک ٹرائی لے کے آئیں گے اس کے بعد ہم نکلیں گے انشاءاللہ گاؤں کو گئے ہوئے ہیں بائی جان چیک کرنے کے لیے ماشاءاللہ چائے لے کے آگے کیا خدمت کی ہے بہت بہت شکریہ بائیک بسم اللہ شکریہ بائیک شکریہ لیں چائے اور ساتھ بسکٹ ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا مرگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے مرگیاں رکھوئی ہیں تو ان کے لیے یہ دانہ جو ہے گاؤں کو لے لیا ابھی ہم نکلیں گے گاؤں کو الحمدللہ ابھی ہم سیال کو جا رہے ہیں ابھی ہماری نظر پڑی ہے امروز بھائی جی ایک پا مرود سونے بڑے کٹے مسالہ اللہ درمیان نہیں ہوں زیادہ سخت بھی نہ اور زیادہ نرم بھی نہ ہوں اور سب سے جو اٹریکٹ کیا ہے جس چیز نے وہ تھے یہ بیر ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہے لے آسکنا ایک چیک کارلا تو مبشر بھائی نے جو ہمیں سپیشلی کہا کہ بیر ضرور لے کریں کرنے پیسے ہوگے بھائی سیالکٹ ہم جا رہے ہیں جب ہم ٹور پہ تھے نے تو پاک پتن جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ہمیں لکڑی کی مدانی جو ہے وہ بہت پسند آئی تھی تو ادھر ہم پیسے دے کے آگے ہوئے تھے تو وہ مدانیاں جو ہے وہ آج بھائی ادھر سے ایک دو چیز رہتی تھی جو تیار کروانی تھی وہ کروا کے انہوں نے گاڑی والے کو دے دی ہوئی ہیں تو آج گاڑی جو ہے وہ بارہ بجے سیالکٹ پہنچ جائے گی وہ لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں آپ کے در کیا ہے دیپال کو تو جیسے ہی میں نے نام لیا ہے پاک پتن کا اور یہ اس ایریا کہاں یعنی جروبی بجاہتی ماشا اللہ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی ایریا کہوں جہاں سے آپ ہو کے ہیں ماشا اللہ دی لیندی الحمدللہ مدانیاں ہم تک پہنچ گئی ہیں لبن بشر بھائی مدانیوں کے بعد یہ بہت سارے مسالہ جات سمان جو ہے نا وہ لینے کے لیے آئے ماشا اللہ الحمدللہ پاک پتن سے یہ مدانی جو ہے لکڑ کیا ہمیں گل ہو آئی ہے ہاں اپنے علاقے میں تھوڑی ہم نے سرچ کی تھی تو یہاں سے نہیں ملی تھی تو پھر پاک پتن جب ہم دور پہ تھے تو وہاں سے یہ ہم نے بکنگ کی ہوئی تھی تو آج الحمدللہ آ چکی ہے ہماری مدانی تو انشاء اللہ آنے والی دنوں میں آنے والی ویڈیوز میں اس کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے رہا تو یہ بہت ہی پیاری ہے جب اس میں پورا سیٹ اپ لگے گا نا تو یہ اور بھی بہت پیاری لگے گی جب کچھے کچھن میں اس کا سیٹ اپ ہم لگائیں گے اور مکھن وغیرہ اس سے نکالیں گے پہلے اسی طرح کی ہوتی تھی یہ جو دوسری ہیں بجلی والی وہ تو تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ شروع ہوگی یہ بجلی والی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ کو بسند ہے کہ دوامی آد رکھی گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ